اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک سمجھیں رادق سمجھیں اسی کے سامنے سجدہ کریں اسی کا سجدہ کریں اور اس کے علاوہ کسی اور سے نماغیں مسکل کشا گریب نماز امیر نماز اللہ تعالیٰ کو سمجھیں اور اس کی تنہ تنہا عبادت کریں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ سے ڈھریں اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر گریفت کرنے والا ہے تو خوف اور ڈر اور اضلال کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھارا ہے عوث یعنی مدد کرنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے اور وہی روزی دینے والا ہے وہی اولاد دینے والا ہے وہی مسئبتوں کو دور کرنے والا ہے وہی مسکل کشاہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہیں تو یہ ہے خیر خائی پرنہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاجی نہیں ہے گویا کہ ہم اپنے ساتھ خیر خائی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اللہ کو ہم خالق اور رادق نہ سمجھیں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کو کچھ بگار سکتے ہیں کچھ نہیں بگار سکتے ہیں بلکہ ہم اپنا بگار رہے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں